بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شاہ جیلان شاہ بغداد کون تھے اور کیا تھے تسٹ نمبر تیرہ فتوح الغیب نامی کتاب کے مقالہ چھتیس پر حضرت شاہ جیلان علیہ الرحمہ ورزوان کا ارشاد یوم منقول ہے وَاجْعَ لِلْكْتَابَ وَالسَّنَّةَ أَمَامَكَ وَانْدُرْ فِيهِمَا بِتَأَمُّلٍ وَتَدَبُّرٍ وَاَعْمَلْ بِهِمَا وَلَا تَغْتَرَّ بِالْقَالِ وَالْقِيلِ وَالْحَوَسِ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَقُدُوهُ وَمَا لَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ پارہ اٹھائیس سورة الحشر آیت نمبر سات اردو ترجمانی اے مخاطب اے میرے مرید یاد رکھو اور سنو حضرت اللہ جلد شانہوں کی کتاب کلام پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یعنی آپ کا طریقہ زندگی گزارنے کا نظام جو ایک مسلمان کے لئے مکمل لاحِ عمل ہے اس کو اپنی زندگی بنانے کے لئے اپنے سامنے رکھو اور ان میں خوب تدبر اور تفکر کرو اگر آپ بڑے عالم یا مشتہد ہیں ورنہ مسائل اور احقاب میں صلف کی تحقیق پر عمل کرنا لازم ہے ہاں نصیحت حاصل کرنے کے لئے اس میں خوب اور فکر کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو جس درجہ کا جو حکم ہے اسی درجہ کے اعتبار سے عمل کرنا ضروری ہے مثلا فرائز پر عمل کرنا فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے اسی طرح واجب پر عمل کرنا واجب ہے اور مکرو تحریمی سے بچنا بھی واجب ہے اسی طرح سنت مؤکدہ پر عمل کرنا لازم ہے تو بزد سے بچنا بھی ضروری ہے اور ادھر ادھر یعنی سلف سالحین کے اجمائی عقائد اور اقوال سے ہٹ کر اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر دھوکے میں نہ پڑ یہ قرآن و سنت اور مسلک سلف سالحین ہی جمہور اہل سنہ والجماع کا مسلک ہے اس سے ہٹ کر نہیں جیسا کہ حضرت اللہ جللہ شانہو کا ارشاد ہے کہ جو قسطمی دین کے حوالے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس سے لے لو اس کو تھام لو اور جس سے وہ منح کریں اس سے باز رہو پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے انشاء اللہ تعالی قسط نمبر چودہ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ